دھون کے آسو رو رہا ہوں میں سمیدان بول رہا ہوں میں مہلہوں کا عدیقار بول رہا ہوں میں اسی ایسٹی ہو بھی سے آدھیکاروں کا لکنے والا گرنٹ بول رہا ہوں میں سمیدان بول رہا ہوں اٹھو اٹھو میرے بھارت واسیوں اٹھو میرے مول لیوازیوں بچائلو سمیدن کو اگر یہ سمیدان نہیں رہا تو یاد کرو مہلہوں کو کپڑے پہننے کا عدیقار نہیں تھا یاد کرو کہ شدروں کو پڑیے کا عادی کار نہیں تھا یاد کرو کہ اس دیش کی پردان منتری اندرہ گاندی نے کہا تھا کہ اگر سمیدان نہ ہوتا جو تیبا پھولے نہ ہوتے تو ہمیں پردی نہ اور دیش کی پردان منتری نہ بنتی تو اے میری مہلائیں آج آپ راشتبتی تک کے پدبے بیٹھی ہیں وہ صرف اور صرف مہتہ ساویتری بھائی پھولے اور سمیدان اور بابا صاحب بھیم رہا ہم بیٹ کر کی وجہ سے بیٹھی ہیں اے میری مہلاؤں پوچھو سمیدان کو پوچھو پوچھنا ہے تو بابا صاحب بھیم رہا ہم میڈگر کو پوچھو جو تیبا پھولے کو پوچھو ساویتری بھائی پھولے کو پوچھو شاہو جی مہراج للائی سنگھ یادہ اوپریار کو پوچھو جلگاری بھائی کو پوچھو یہ نقلی دیوی دیوتا سب چھوڑ کر اصلی کو پہچانو اصلی نقلی کا انتر کرنا سیکھو نہیں تو آپ لوگ دوبارہ سے وہی حالات ہوں گے آپ کے کہ آپ کی بہو آپ کی دیلیج پر جانے سے پہلے کسی اور کے دیکھ شوشن کے لیے لاچار ہو جائے گی تو میں اپیر کروں گی کہ گھر گھر تک سمیدان پہنچنا چاہیے سکولہ میں سمیدان لگو ہونا چاہیے یونیورسٹری میں آج چاہے میڈیکل کالیج ہو چاہے انجینئرنگ کالیج ہو وہاں پر ہوسٹل میں رات کو بھاگوات کتھا چل رہی ہے ست نرائن کی کتھا چل رہی ہے یہ سمیدان کی کتھا کب کروائیں گے آپ جو ایک ٹی وی پر بہت بھوشیوانیاں سناتے ہو ایک بار مجھے سمیدان سنوا دو ایک بار میرے آنی والی پیڈی کو سمیدان کی ساری دھارائیں بتا دو میں کرنے کو کہتے ہیں کہ ارپن کریے ارپن تو ہم کرتے آیا کمیرا ورگ کمیرا ورگ اپنا خون پسینہ ہی مانداری سب جو ہے ہم جو ہے نہ دیتے ہیں لیکن یہ لٹیرے ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں غلط غلط چیزوں کا ڈر دکھا کر ہمارے من میں بھے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن سمیدان ایک ایسا گرنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جس کو ہم گھر گھر تک پہنچائیں گے تو اس کی طاقت کو سب سمجھیں گے اور ہماری 90% ووٹ ہے جب 90% ووٹ سے ہماری سرکار بنے گی تو ہم میڈیا میں وہ ہی دکھائیں گے جو ہمارا اصلی ہوگا ہم نکلی نہیں دکھائیں گے اور ایریکشن کی جو بات کہیے آپ نے سنیے میری بات ہمیں ایریکشن نہیں چاہیے ہمیں ادھکار چاہیے ہمیں اپنی حصے داری چاہیے بھائی منوبادیوں تم 10% ہو تم اپنا 10% ایمپی ایمیلو سرپنچی میں ایم سی میں رکھ لو جمین جداد میں تم اپنا 10% رکھ لو باقی ہماری دو ہم نے تمہیں جو لوٹ لیا ہے چاہے وہ گورنر ہو چاہے نیائے پالی کا ہو چاہے میڈیا ہو چاہے جمین ہو چاہے سرکاری سنسان ہو سب پہ تم نے لوٹ کے قبضہ کر لیا ہے ہم اپنا ادھکار مانگ رہے ہیں تو ہمارا ادھکار دو ہمیں ایریکشن نہیں چاہیے ہمیں 90% ہیں ہمیں 90% ہر چیز میں حصے داری چاہیے ایریکشن کا نام نہ دو حصے داری ہے یا حصے داری دو بیٹے ہوتے ہیں کسی باپ کے تو 50% ملتا ہے ہم 90% ہو کر بھی ہمیں 10% تک نہیں دیا جاتا تک کہ یہ بیدباؤ نہیں ہے کیا تو ہمارا ایریکشن کے نام پر گمراہ مت کرو لوگوں کو یہ نہیں کرو کہ ہم بھیگ دے رہے ہیں بسلری کا پانی مل رہا ہے ڈرائی فروٹ مل رہا ہے ایک بیڈ ہے سیپریٹ کمرہ ہے لوگ ملنے چلنے آ رہے ہیں دیکھیں جاتی کا فرق ہے جاتی ہے کی جاتی نہیں اگر راج کمار سینی جی جیل میں ہو ایک سی ایم پی ساویتری بھائی فولے جی جیل میں ہو اپنے ایسٹی کے انڈیپینڈنٹ سرنیا جی جیل میں ہو تو انہیں پانی پینے کو دیں گے جیل کا سڑا ہوا ٹھیک ہے اب وہ سوڑنوادی لوگ ہیں تو ان کے لیے سوڑنوں والے جو ادیکار ہیں ان کے لیے سمویدھان آلگ ہے ارے موڈی جی ارے کیجری وال تو کہتا ہے کہ سمویدھان سب کے لیے پرابر ہونا چاہیے تو جیسے ایک آب نامریت کو سجا ملتی ہے تیرا منتری کیوں پی رہا ہے بسلری کا پانی کیوں پی رہا ہے ابھی تک اس کو منتری پت سے برکاشت کیوں نہیں کیا سسپینڈ کیوں نہیں کیا راج اندر پال کے گھتم پہ تو جو ہے نا تُنہیں بڑی جلدی سے اس پریشر پنا کے اور خود ہی اس کا استیفہ مانگ لیا کہ میں بھی برا نہ بنوں اور تُو اپنا آپ استیفہ دے کتنا پریشر ان کے اوپر تھا ست اندر جین چور لٹے رہا موج لٹ رہا ہے مساج کر آ رہا ہے ریپیسٹوں سے تو تم ہمیں بچاؤ گے مہیلاؤں کا بچاؤ گے ارے تُجھے بھی وہیں کا پانی پینا پڑے گا وہیں کی روٹی کھانی پڑے گی اگر ریج کیجری وال نہیں دے رہا تو نکلی ہے دورت چندہ کا سمجھنا چاہیے آٹھ کلو بڑھ گیا سچائی میں اور میڈیا جھوٹی ہے جو منوبادیوں کی جو میڈیا ہے اس میں آٹھ کلو گھٹ گیا تو یہ تو جھوٹی کبریں فیلاتی ہیں گھٹے گا تو بڑے گا اپنے لوگوں کا تو ہمیشہ گھٹا ہوا دکھائیں گے اور ہمارا گھٹ رہا ہوگا تو کہیں گے دیکھ موٹے ساندھو رہے ہیں کجری وال جی کہہ رہے ہیں کہ کلین چٹ مل گئی ہے سوڈیا جی کو ان کا جو ایڈی میں نام آیا تھا چھاپے آیا تھا کچھ بھی نہیں ملا کلین چٹ مل گئی اگر اتنی کلین چٹ مل گئی تو ابھی تک کیوں پڑا ہے وہ جیل میں اور تُو جو ہے ساری جنگیں کہہ رہے ہیں ستیندر جہن کی فوٹو لگا لگا کے منیش شہدیا جی کو کلین چٹ مل گئی منیش شہدیا جی کی تو بات ہی کیا کرو آپ اس نے تو گروہوں کا اپمان کیا ہے سکشہ منتری سکشہ منتری بنا دیا اور آتھا ہی کہتا ہے جی اس دیش کے سارے دلی کے گروہ پیکار ہیں سارے برسٹا چاری ہیں جیسے رام نے شمبک رشی کو مارا ایسے ہی منیش شہدیا نے سب سے پہلے دلی کے گروہوں پر ہتھیار چلایا تھا جھوٹا پاکھنڈی شکشہ منتری منیش شہدیا ٹھیک ہے این اور ان کی اس کی اوقات کیا تھیں یہ تو لے کے گھومتا تھا یہ آج جو ہے وہی والی بات ہے جاتی ہے جاتی نہیں ہے سوان وادی ہے اسی لیے جو ہے ایڈیوکیشن موڈل کا تو دنکا بجرائے ویدیشوں میں سوانیا ویار میں چلے جاؤ ساٹھ کمروں میں پرنسپل بھی بیٹھ رہے کلرک بھی بیٹھ رہے اور بارہ آزار بچے بھی بیٹھ رہے نووی کلاس کی لڑکیاں یومنا ویار کے سکول میں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے جنگے نہیں بیٹھنے کے لیے اور آدھے بچے آتے آدھے نہیں جاتے ڈائی ڈائی گھنٹے کے ساتھ چھٹی ساتھ میں آٹھوی کی کلاس سے لگ رہی ہے اپنے موڈل دکھانا تو جاؤنا سوانیا ویار میں دکھا دو موڈل دیکھیں دیکھیں ان کو اتنا ڈر ہے سمیدھان کا کہ انہوں نے اپنے کاری کرتا لگا رکھے فری میں گیتا باتو رمایان باتو لیکن پیسے میں بھی سمیدھان نہیں بٹوا سکتے وہ اگر وہ سمیدھان بٹوا ہے تو میں سوکیہ ہزار روپے دینے کو تیار ہوں لیکن وہ پیسے میں بھی سمیدھان نہیں بٹوایں گے کیونکہ پتہ ہے جس دن سویدان گھر میں پہنچ گیا انہیں دھوم دبا کے بھاگنا پڑے گا امبانی اڈانی نے تو آپ کو پتہ یہ باہر کیلئے بنائی لیاں آپ نے پتہ نہیں کب جو ہے جنتا جاگ جائے اور ہمارے پیچھے پڑ جائے اور ہمیں بھاگنا پڑ جائے ایسے ہی مہن باغوت کا بھی حال ہے تو پیجے پی کے منتری کہہ رہا تھا کہ ہم سویدان بدلنے آئے ہیں ہمیں دھراتے ہیں بدلنے والے بدلنے والے پچھتر سال ہوگے بدل دو نا یہ ماتے تو بدل دو نا سنسودان تھا ہے سنسودان دیکھئے یہ کیا کرتے ہیں دھیرے دھیرے دھراتے ہیں ساپ بیٹھا ہوا ہے اس کو دھیرے دھیرے کرتے ہیں وہ شانت رہتا ہے ابھی ہم شانت ہے لیکن جب اس کو جب جب سو سلے نا یہ کچھ نہیں گئے گا پھر اس کو جو نا ہمارے پاس ہمارے چینل نہیں تے آج ہمارے شوشل میڈیا ہمارے لوگوں کے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہتھیار نہیں تھا پہلے 2015 سے پہلے مجھے سومیدان ہی نہیں ہمارے پاس حسن کیا مجھے لگا کہ یہ لوگ کیوں نہیں شکشہ کو پڑھنے تیرے نقلی ڈگری کیوں سکولوں میں دینے کو دسویں میں بارویں میں ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ 33 نمبر کا کرا کیا ہو مطلب بچے کو کچھ نہیں آنا چاہیے آج بھی سکولوں میں بچوں کے پاس ڈگری ہے لیکن گیاں نہیں ہے تو اسی لی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں اصلی گیاں کون بلی کو دودھ کی راکھی کے لیے بٹھا دیا ہے کیا بلی دودھ کی راکھی کر سکتی ہے راجبالا جی آپ تو اتنی جاگرک مہیلہ ہیں آپ آج یہاں پر بول رہی ہے اتنی جاگرک مہیلہ ہیں لیکن تمام مہیلہ جو بہجان سماس سے آتی ہیں وہ آج بھی برت کی بیڑیوں میں بندی ہوئی کوئی بات نہیں ایک ساویتری باب بھولے تھی کون سا ساری مہیلہیں نکلی تھی ان پر گوبر تھا گیجڑ تھا چتری ہنٹا کے جانا ان پر جام لگے تھے انہیں اپنا سسرال چھوڑنا پڑا تھا لیکن شیخ فاتھی میر جی کے ساتھ وہ جو ہے اپنے مشن پر ڈھکلی اور انہوں نے 18 سکول کھولے روک لیتے ہیں مدھومان وادی روک لیتے ہیں گولام گری چھپنے سے روک لیتے ہیں کسان کا چھوڑا چھپنے سے اس ٹائم میں نہیں روک سکتے ہیں تو آج ہمیں کیا روک پائیں گے آج تو کتونی ساویتری بائی فولے جو ہے نا کڑی ہو گئی ہیں